اگر آج کانگریس پارٹی کا یہ حشر ہوا ہے تو وہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگ اور پنجاب کے لوگ بدلاو چاہتے تھے کرپشن کے نام پہ ایسے ویکتی کو آگے لائے آ گیا جن کے خود کے اوپر کرپشن کے الزام چند دنوں کے اندر مکہ منتری بڑھنے کے بعد میں لگے اور آج اسی ویکتی کو اگر ہم ایک ہیرو کے روپ میں پیش کریں گے ایک آدرش کے روپ میں پیش کریں گے کیونکہ چند لوگ سی ڈیولیو سیو میں ایسے بیٹھے ہیں جن کی وہ ریکمینڈیشن تھی جنہوں نے اس کو مکہ منتری بنانے کے لیے برسک پریاس کیا ان کے لیے وہ ایک ایسے ٹھونگے پرنتو پارٹی کے لیے اور پارٹی کے کارے کرتا کے لیے انہوں نے جس قسم کا اچرن ان کا راہ ہے اس کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا جب تک اس کرپشن کے اوپر نکیل نہیں ڈالی جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس قسم کا کوئی بدلاو پنجاب کے لوگوں کو کانگریس پارٹی دے پائے گی میرا تو اتنا ہی نویدن اس کے مادیم سے تھا کہ یہ جو بڑے نیتہ جو تیس تیس سال سے راجہ صبح میں پنجاب کی نمہندگی کرتے ہوئے بیٹھے ہیں پنجاب دلی کے اندر ان میں کم سے کم اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ ہائی کمانڈ کو صحیح بات بتا سکیں اپنی گلتی کو سویکار کریں کہ ہم نے ایک گلت آدمی کو چیف نیسٹر کے لیے ریکمنڈ کیا جو کہ راہل جی نے اور سونیا جی نے اس کو پنجاب کی جمعباری سونپی پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کرپشن کی بیماری کا علاج جو سونپا وہ بیماری سے بھی بتر نکڑا ایسے ویکتی کو اگر آج پھر پرموٹ کرنے پر لگیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کا جو ورکر ہے آج بھی اتو ساہت ہے آج بھی وہ نداشہ میں ہے آج ویکتی ایسا چاہیے جو کہ ورکر کو ہنسلہ بند آئے ورکر کی باں پگڑ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو اس لیے آج یہ ٹویٹ کیا ہے ہم نے کسی کے اوپر کوئی چھنٹا کشی کرنے کے لیے نہیں آج بھی میرا نویدن پنجاب کے جو چودری بنے بیٹھے ہیں دلی کے اندر اور یہاں پہ جو سویمبو نتا بنے بیٹھے ہیں وہ راول گاندی جی کو جا کے صحیح بات بتائیں کن وجوہات کی وجہ سے آج پنجاب کو اور پنجاب کانگریس کو یہ حالات دیکھنے پڑے ہیں یہ میرا ابھی پرائے تھا